اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْرَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّانِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اپنے بچھلے کلپ میں یہ واضح کیا تھا کہ آشورہ کی فضیلت اور اس کی پسے منظر اس کی تاریخ بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئندہ کلپ میں یہ واضح کریں گے آشورہ کا روضہ کس دن رکھا جائے تو اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے کچھ بیان کرتے ہیں یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے خاص طور پر یہ اب کے زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ اختلاف کی صورت اختیار کر گیا خاص طور پر کہہ لیں ہمارے پاکستان میں کہ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نو کا ہی روضہ رکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متقدمین میں سے اس بات کے قائل تھے کہ روضہ نو کا رکھا جائے جس طرح کہ مسلم کی روایت ہے کہ ان سے حکم بن العرج نے آ کر سوال کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ زمزم کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اس نے کہا اکبر نے انسو میں عشورہ مجھے عشورہ کے روضہ کے بارے میں خبر دیجئے فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ سَائِمًا تو وہ کہنے لگے کہ جس وقت تُو حلال چاند محرم کا دیکھ لے تو تُو اس کو گننا شروع کر دے اور جب نو کا دن آئے تو تُو اس حال میں صبح کر کے تُو روزہ دار ہو تو قُلْ نَا حَاکَدَا رَسُولَ اللَّهِ سَسَمْ يَسُومُهُ قَالَ نَامُ وہ کہنے لگے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ہی روضہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی روضہ رکھتے تھے اب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی روضہ دس کا رکھا ہے جب آخری سال آیا تو آپ نے یہ عظم کیا تھا کہ اگر اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا میں نو کا روضہ رکھوں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے ہی ربیل اول میں فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف ہے متقدمین میں سے اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا ان میں سے سوائے ابن عباس کے کہ وہ سب ہی اس بات کے قائل تھے کہ آشورہ کا روضہ جو ہے وہ دس کا رکھا جائے اور انہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت جو کہ جام ترمزی کے اندر مصنف عبد الرزاق کے اندر اور اسی طرح تحاوی کے اندر اور بہکی کے اندر اور مصدرک کے اندر مصدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ان سے جب پچھا گیا تو وہ کہنے لگے نو اور دس کا روضہ رکھو ابن گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں طرح کی روایت ہیں نو کی روایت بھی اور دس کی روایت بھی اور اگر غور کیا جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی نو والی روایت میں دس کے روضے کا انکار نہیں کیا دس کے روضے کا انکار انہوں نے نہیں کیا اگرچہ اس کے بہت سارے جوابات امام شوکانی ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں تو اور اس سے ان سے یہ شوکانی نے بھی نکل کیا اور اسی طرح تحفت اللہ حفظیم محدث مبارک پوری نے بھی اور اسی طرح میرات کے اندر عباد اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان اقوال اور ابن عباس کے اس قول کی توجیہ بیان کیا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن ابن عباس سے دو اقوال ہیں نو کا بھی اور دس کا بھی اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یہ نو اور دس کا جو موقف ہے یہ جمہور علماء کا ہے جس طرح کہ امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذہب جماہیر العلماء من السلف والخلف الہ انہ عاشوراء والیوم العاشر جمہور علماء سلف اور خلف میں سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ وہ دس طریقہ ہے محرم سے وَمِن مَن قَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بُنِ الْمَسَيِّبِ جنہوں نے ان میں سے جنہوں نے یہ بات کی ان میں سے سعید بن مسیب ہیں حسن بصری ہیں مالک ہیں احمد عساق ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں اور اسی طرح امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ یہ موقف دیگر محدثین ابو عساق السبیعی عبد الرحمن بن مہدی ان کا بھی یہ موقف ہے اور متاخرین میں سے بھی شاکھ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن حجر امام نوی ابن القیم رحمہ اللہ اور امام شوکانی اور اسی طرح عباد اللہ مبارک پری رحمہ اللہ اور ہمارے قریبی علماء میں سے شیخ محمد بن صالح لسیمین شیخ بن باز اور سعودیہ کی فتاوہ اللہ جنات دائمہ اور اسی طرح میں نے تقریبا یہ مسئلہ دیکھا ہے اس مسئلے میں تقریبا تقریبا علماء سبی کے سبی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روزہ دو دن رکھا جائے نو کو بھی رکھا جائے اور دس کو بھی رکھا جائے یعنی کہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ملا جمہور علماء میں سے کہ جو یہ کہتا ہو کہ روزہ صرف نو کا رکھا جائے ہاں بلکہ ابن نووی رحمہ اللہ نے اس کے تین مراتب بیان کی ہیں اور اسی طرح ابن قیم نے بھی اور اسی طرح علماء نے ابن حجر نے بھی یہ نکل کیا کہ اس کے تین مراتب ہیں ایک تو یہ ہے کہ صرف دس آشورہ کا روزہ رکھا جائے یعنی دس محرم کا روزہ رکھا جائے دوسرا یہ ہے کہ نو اور دس کا رکھا جائے اور یہ قوی ہے یہ بہتر ہے دلائل کے اعتبار سے اور تیسرا یہ ہے کہ دس اور گیارہ کا رکھا جائے اور چوتھی صورت اس میں بلکہ چار صورتیں بن جاتی ہیں چوتھی یہ ہے کہ نو دس گیارہ یہ رکھا جائے تو یہ واللہ مجھے یعنی کہ نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ صرف نو کا رکھا جائے بعض کا ہے لیکن کوئی ایسے مشہور و معروف و کہا کی طرف یہ مذہب بھی منصوب نہیں ہے تو اس لیے اس میں جو صورتحال بھی سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے جو پسے منظر بیان ہوا وہ آپ سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں آپ نے فرمایا پھر میں بھی رکھوں گا نو کا میں نو کا رکھوں گا اور صاف اس سے صورت واضح ہوتی ہے کہ نو کا جو روزے کی وجہ تھی وہ صرف اور صرف یہود کی مخالفت کی وجہ سے تھی تو نو کا روزہ رکھنا ہی افضل ہے نو کا روزہ ہی نو کا روزہ نو کا روزہ اور دس کا روزہ دو کا ملا کر رکھا جائے دس کا روزہ ہو گئے آشورہ کی وجہ سے نو کا روزہ ہوا یہود کی مخالفت کی وجہ سے یہی موقف ہمیں درائل سے سمجھ آتا ہے یہی جمہور علماء کا موقف ہے یہی آئمہ محدثین کا مدب ہے کہ نو اور دس دونوں کا رکھ لیا جائے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے حَذَ مَا عَلِمْتُو اللہ عَلَمْ بِسْصَوَاب یہ جو مجھے سمجھ آیا ہے کتاب و سنت سے میں نے بیان کر دیا باقی اگر کسی اہل علم کی رائے ہمارے سے مختلف ہو تو اگر اس کے بعد کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ صرف نو کا روزہ تو ہمیں ضرور بتلائے باقی جو دلائل اس سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں یہاں لکھ چکے ہیں تو وہ دلائل اس پر کافی نہیں ہے کہ صرف نو کے روزے کو ہی جو ہے وہ عشورہ کا روزہ قرار دے دیا جائے حَدَا مَا عَنْدِي وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْصَوَاب